اسلام علیکم قائز پلیز سبسکرائب میں چینل اینڈ پوشتہ بیل ایکن سو یو بل گیٹ تی لیٹیس نوٹیفکیشن آف آور ویڈیوز تو آج میں جو پرندہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوگا ہوں وہ کسی کا نہیں ہے وہ میرا اپنا ہے اور میں نے خود ماشاءاللہ پکڑا ہے آج صبح یہ پکڑا ہے اور یہ سپیرو ہوگا ہے اور جو ہے نائل ایچوز باش ہے تو دیکھیں آج میں آپ کو جو اس کا ہے پہلا جو ٹریننگ سٹیپ ہے وہ آج بتاؤں گا کہ سب سے پہلے پہلے دن کیا کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو کچھ اپورٹنٹ انفرمیشن بھی اس کے بارے میں دوں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے آپ ذرا اس کو قریب سے دیکھ لیں یہ سپیرو ہوگا ہے اور جو ہے نائل ہے چوز ہے اور میرے مطابق یہ ساوا رنگ ہے ماشاءاللہ پیروں کا بھی مضبوط لگ رہا ہے چوڑا ہے کافی جو اس کی دیکھنے میں لگ رہا ہے کافی اچھا ہے انشاءاللہ نکلے گا مضبوط باش ہے نازک باشوں میں سے نہیں گیا باش ہے ساوا رنگ کا سب سے پہلے جو میں آج یہ کام کرنے لگوں یہ تقریباً تین دن پہلے بالچھتری کے اوپر آیا تھا اور آتے ہی اس نے تھوڑا سا ایسے چڑیوں کو جگاویں دیا بس کہ یہ نکلیں اور میں انہیں ماروں اوپر پنجری کے جو ہے پھرانے قریب سے ہی ایسے بس ایک دو اس نے ساٹھ کرائی اور پھر بہت دور نکل گیا دوبارہ نہیں آیا تو اس کے بعد کوئی سٹڈی ایشو تھا ہے اکیڈمی کے تو میں جس کی وجہ سے جا نہیں سکا تو یہ وہاں کا رہشی تھا اسے میں نے شام کے ٹائم دیکھا تھا مجھے پتہ تھا بسے رہا ہے یہ وہاں پر ہی کرتا ہے تو آج سنڈے تھا تو میں صبح صبح آج دھگزہ ساتھ لے گیا تھا اور بالچھتری کے اوپر ہی میں نے دھگزہ بھی لگا دیا تو یہ آیا ہے بالچھتری پہ اور اس نے اسی طرح بلکل کیا تھوڑا سا ٹچ کیا آگے جانے لگیا تو آگے دھگزہ لگا ہوا تھا اس میں فاس گیا تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کو یہ جو ہے نیکس سلیش ڈالنے لگوں صبح کو تقریبن پکڑا ہوئے بیٹھا ہوئے اور اسے میں نیکس سلیش ڈالنے لگوں یہی سے پناہوں گا میں تاکہ یہ ابھی سے جو ہے اس کا آدھی ہو جائے بعد میں یہ انکمپورٹیبل فیل نہ کرے اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پناہ نی ہے یہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو لگاؤں گا کہ نیکس سلیش بناتے کیسے ہیں باشے کی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیدر کی کیسے بناتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا اور دھاگے کی کس طرح بناتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا یہ ایک آرتی طور پر میں نے ڈالی ہے اسے کہ اسے عادت ہو جائے بس تو انشاءاللہ اس کا نیا اسمان بنائیں گے ساری جیسز وغیرہ ویڈیوز وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہ جب صبح میں پکڑ کر لائے ہوں تو آپ تو کافی اگریسیف تھا تو تھا یہ بھوکھائی اور کافی اگریسیف تھا جس کی وجہ سے یہ تب تو آت پہ بیٹھ نہیں رہا تھا اور یہ اب تھوڑا سا کامنٹ کول ہو چکا ہے اب ہم کوشش کریں گے آج یہ پہلی دبا فیڈ کریں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہویا ہے کہ آپ جب کوئی بھی برڈ آپ کے پاس آتا ہے تو یا آپ اسے ہڈل لگا دیں تو یا آپ اس کی آنکھیں لگا دیں جیسے آپ کو مناسب لگے تو میں نے اس کی آنکھیں لگا دیں اب تین دن جو ہے اس کو میں ایسے باندھا اکھوں کے اندر تامہ کھلا ہوں گا چار دن بھی ہو سکتے ہیں پانچ دن بھی ہو سکتے ہیں میں دیکھوں گا جب تک یہ آواز پہ نہیں لگتا تو جیسے آواز پہ لگ جائے گا پھر اس کی میں آنکھیں کھول دوں گا بیسیکل یہ آواز پہ لگنا آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہے کیا بات کر رہے ہیں جو بگنرز ہیں یہ جب آپ بیٹ کو ٹرین کرتے ہیں اور ہنٹ پر چھوڑتے ہیں اور یہ جب کسی درخت کو غیرہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے یا جھاڑیوں غیرہ میں بیٹھ جاتا ہے تو آپ اسے کیسے کال جب کرتے ہیں کوئی بھی آواز سے تو یہ آپ کے ہاتھ پر آتا ہے تو اس آواز کو کہتے ہیں اس پر لگانا ہماری عام زبان میں پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے بجھ کرتے لگ گئے بیسکلی اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ برٹ جو ہے اس آواز کو پچاننے لگے آنکھیں باندھ ہوتی ہیں جب یہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم جو بھی آواز آپ لگانا چاہتے ہیں ہم تو بجھ کر اور ہول کر پہ لگاتے ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں آواز نکالتے رہیں اگر آپ وسل پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ وسل بجاتے رہیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ یہ جب آواز نکالتے ہیں تو میری فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے پھر یہ جب ٹریننگ کے دوران بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے پھر جنگل میں جب آپ لوکیٹ نہیں کرسک رہے ہوں گے آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا تو آپ جب وہ آواز نکالیں گے تو یہ آپ کی طرف نکلے گا آئے گا اور یہ اپن ہو کر بیٹھے گا آپ کو ڈونڈے گا تو پھر اس کی بیل سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کس جگہ پر ہے تو آج اس کا پہلا ہے فیڈنگ ڈے اس کا پہلا فیڈنگ ڈے ہے یہ کافی ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے اور ویسے تو بولنا نہیں چاہیے لیکن میں کیونکہ ویڈیو ویڈیو بنا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کو بتانا بھی ہے تو میں تھوڑا سا ویچ میں بولتا رہا ہوں گا یہ ٹریکی کام ہوتا ہے کافی سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بیرڈ لے لینا ہے یہ جو ہے یہ بیسیکل بہت نازک پرندہ ہوتا ہے ہاک فیملی کے جتنے بھی بیرڈز ہیں سب سے زیادہ مشکل اس کو رکھنا ہوتا ہے اس کو ڈرین کرنا اسے آپ تھوڑا سا زیادہ تامہ دیں گے ایک دن آپ نے فیڈ زیادہ کروا دی تو یہ اگلے دن آپ کو لفٹیں نہیں کروائے گا اور اگر کام کروا دی تھوڑا سی فیڈ تو اگلے دن یہ کمزور کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی بھی کتائی ہو آپ نے کم فیڈ کر رہی ہے ایک دن آپ نے لیٹ کر دیا تو یہ نہیں برداشت کرتا اس لئے جتنے بھی نیو فالکنرز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ سپیرہوک کو نہ رکھیں آپ کو چھوٹے بیرڈز کا شوک ہے آپ کیسٹرل رکھ لیں آپ شکرہ رکھ لیں ایگل رکھ لیں ایگل جو ہوتا ہے وہ سخت جان ہوتا ہے دو دو دن بھی نہ کھائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایگل آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو برڈ ہے اس کو اگر آپ نے رکھنا ہے تو سب سے پہلے ایک آپ کی سب سے پہلے جو ہونا چاہیے کہ آپ اسے شکار کھیلنے کے لیے رکھیں ایسے شوکیا نہ رکھ لیں جیسے آج کل اکثر شکین تو کیا شکینوں کے نام پر ایک دھبائی ہے کہ وہ بس برڈ کو بٹھا لیتے ہیں پاس اس کو چکن ہی کھلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فالکنر ہیں تو اصل فالکنر یہ ہے کہ آپ برڈ لیں اسے ٹرین کریں اسے شکار کھیلیں پھر اسے ریلیز کریں تو یہ جو ہے اصل فالکنری یہ ہے اسے فالکنر کا آجاتا ہے اچھا جو برڈ کو رکھے اسے شکار کھیلیں اس کے لوازمت پورے کریں اور اسے بعد میں ریلیز کریں تو آپ سپیر اوپ نہ رکھیں کیونکہ یہ بہت نازک پرندہ ہوتا ہے تو اسے رکھنا اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ پہلے کسی ایکسپیرینس فالکنر سے رجوع کریں آپ اس کے ساتھ رہیں سیکھیں اس چیز کو پھر آپ یہ برڈ رکھیں تو اب ہم چلیں اسے فیڈ کراتے ہیں جس کا پہلا دن ہے جب زیادہ غصے والے اگر اگر صرف برڈ نہیں ہوتے وہ جو ہیں وہ کر لیتے ہیں کچھ جو ہیں پہلے دن نہیں بھی کرتے تو یہ دیکھتے ہیں آج کرتا ہے کہ نہیں کرتا فیڈ ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ جو ہے ایک مینہ ہے اس کی میں نے بگل جو ہے پانی کے اندر بگو کر رکھی تاکہ اس کی پانی کی بھی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسے اس کے پیروں کو لگائیں تو یہ شاید مو مار لے اور جب یہ کھانا شروع کر دے تو آپ نے پہلے اس کے پیروں کو لگانا ہے پیروں سے لگانے سے کوئی ریسپونس نہیں دے رہا تو میں اس کی جو چونچ ہے اس طرح پکڑ کے یہ کروں گا ایسے اس کے مو کے آگے شاید یہ کھا لے اسے جو ہے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آنکھ جو ہے میں اکیلا تھا سہی نہیں لگی اس کی وجہ سے تھوڑا سا کبرا مجھے نہیں لگتا یہ آج کھائے گا کہ اب جو ہے بڑی مشکلوں کے ذات یہ کھانا شروع ہو گیا جس طرح ہم دیکھ رہے تھے اسی طرح میں کرتا رہا ہوں کافی دیر کے بعد اس نے شروع کیا بڑی مشکل سے شروع کیا ہم ساتھ ساتھ بار بھی نکالیں گے رام رام سے بڑی مشکلوں کے بڑی مشکلوں کے موسیقی